آپ نے بہو والی ویڈیو بہت شاندار بنائی مگر میرا سوال یہ ہے کہ کیا بہو کو میاں کے علاوہ اس کے بھائی کے کپڑے بھی دھونے چاہیے آپ کے میاں کا کام میاں کی خدمت سب آپ پر فرض اور واجب ہے شام کو دھولے صبح دھولے رات کو دھولے اگر آپ اس چکر میں پر گئے پر اگر شادی کے بعد آپ جا کے اپنے جیٹھوں کے یا دیوروں کے کپڑے دھونے لگو گے ایک انڈیکیشن ایک دفعہ کریں پڑے رہیں let them پڑے رہنے دیجئے اور اس کی ماں آپ سے کہنے نہیں آئے گی زندگی آسان ہو جائے گی چیزوں کو آپ کلیر کر لیتے ہیں تو زندگی آسان آپ ان کو رکھتے ہیں ایمبیگٹی میں تو زندگی مشکل یہ نزاکت خوبصورتی جسم کا حصہ ہے آنے والی دنوں میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ لڑکیوں کا پوری باڈی ہیر لیس ہو جائے گی اور چونکہ دنیا میں ٹرینڈ چل رہا ہے مردوں سے عورتوں کا جسم فرق اسی طور پر کیا جاتا ہے کہ اس پر بال نہ ہوں بسم اللہ الرحمن 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 خیاتے نظرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو اسلام علیکم میں جب بھی کسی ٹریننگ میں جاتا ہوں تو اس کی افیکٹیوٹی کا اگر پیمانہ کو ہوتا ہے تو وہ یہ کہ جب بات ختم کریں تو questions کی quality سے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ جو participants ہیں وہ کتنے involved تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شاندار حدیث میں نے پڑھی فرمایا کہ جو سوال ہے اچھا سوال یہ آدھا علم ہے یعنی جو بندہ اچھا سوال کرنا جس کو آ جائے وہ اس میں آدھی دنیا سمیٹھ لیتا ہے اور جو چیزیں نہیں آتی ہوتی انسان وہ پوچھ لیتا ہے اور کبھی کبھی ہم بیسے ایسے سوال بھی کرتے ہیں جس کو دوسرے کو تنگ کرنا مراد ہو دوسرے کو عذیت دینا مراد ہو دوسرے کو lead on کرنا تو یہ بھی سوال کرنے والے کی mentality پر depend کرتا ہے وہ سوال کیسا کرتا ہے تو جب اتنے سالوں سے آپ سوالوں کو سنتے تو میں تو سوالوں کو enjoy کرتا ہوں بھری محفل میں live بھی لوگ سوال پوچھیں تو میں ان کو allow کرتا ہوں اگر فرض کریں سات لائنوں میں لوگ بیٹھ ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں ایک ایک لائن میں سے کم سے کم ایک ایک بندے کو سوال کرنا چاہیے آج کا جو پہلا سوال ہے وہ ہرا نہیں کیا وہ کہتی ہے کہ سر آپ نے بہو والی ویڈیو بہت شاندار بنائی مگر میرا سوال یہ ہے کہ کیا بہو کو میاں کے علاوہ اس کے بھائی کے کپڑے بھی دھونے چاہیے پیارے بچے کچھ چیزوں کو پہلے دن سے کلیر کر لینا چاہیے اگر وہ بھائی آپ کے گھر میں رہتا ہے اور والدہ یا بہن وہاں پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے بھائی نے پہلے سے اسے رکھا ہوا ہوگا اس کے گھر رہ رہا ہوگا اگر وہ چھوٹا بچہ ہے اوکے پھر ہم اسے بچوں کی کٹیگری میں رکھیں گے پر اگر وہ اڈلٹ ہے کہیں جوب کرتا ہے تو پھر ایک بات یاد رکھئے گا بلکل شروع میں کٹیگری کے لیے یہ میں ہے آپ کو بتا رہا ہوں زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی آپ کے میاں کا کام میاں کی خدمت سب آپ پہ فرض اور واجب ہے پر اس کے جو بھائی کے کپڑے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی کو بتا دیں کہ وہاں فلان جگہ پہ واشنگ مشین پڑی ہے اس کے ساتھ ہی پڑا ہوا ہے ویم پڑا ہوا ہے ویم نہیں وہ جو سرف ورف ہے وہ پڑا ہوا ہے اتنا سا ڈالیں اور چکر دے اور دھوئے اور دھر کے اپنے شام کو دھولے صبح دھولے رات کو دھولے اگر آپ اس چکر میں پڑ گئے تو میں یہ بلکل رکمنٹ نہیں کرتا اچھا اگر فرض کریں بھائی کی بہن ہے تو وہاں بھی یہی ہوگا کہ وہ اپنے کپڑے خود دھوئیں اگر جوائنٹ فیملی ہوتی ہے جہاں بہن بھائی ہوتے ہیں اور وہاں سب کے کپڑے دھولتے ہیں وہاں چل جاتا ہے وہاں کسی کو بہن کو کام کرتے ہو پرابلم نہیں ہوتا سب کے کپڑے آ رہے ہیں دھول رہے ہیں اسطری بھی ہو رہے ہوتے ہیں شادیوں سے پہلے بہنیں ہی سب کے اسطری کرتی ہیں وہ کھر کھڑاتے ہو وجہ ہیں ان کو بھی اسطری کر کے ساتھ ساتھ لٹکا رہی ہوتی ہیں تو یہ معمول چل رہا ہوتا ہے پر اگر شادی کے بعد آپ جا کے اپنے جیٹھوں کے یا دیوروں کے کپڑے دھونے لگو گے جس پہ بعد میں دکت ہونی ہو اتراز ہونا کل وہ کہے گے اسطری بھی کر کے دے تو ہمیشہ کلیریٹی کے ساتھ یہ آپ خود کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے اس میں پکا سموں کر رہے ہیں کہہ دن اچھا ہے وہاں بھائی مشین پڑی ہوئی ہے کپڑا جب دھونا ہو میں نے اس پر ڈال دیئے تو آپ بہتر شام کو جب آپ کو وقت ملے آ کے کر لیا کریں ایک انڈیکیشن ایک دفعہ کریں پڑے رہیں let them پڑے رہنے دیجئے اور اس کی ماں آپ سے کہنے نہیں آئے گی چونکہ وہ بھی جانتی ہے کہ دوسروں کی لڑکی پہ بیٹوں کے گندے مندے کپڑے اور اڈلڈ لوگوں کے کپڑے دھونا واجب نہیں ہے اسے آپ وہ جو نہیں دھونا چاہتا نہ دھویں تو باہر ہر گلی میں دس دس تو ہوتے ہیں کپڑے دھونے والے اور وہاں جا کے وہ دھلوائے اسطری کرائے کچھ کرنا چاہتا کچھ کروائے اسی طور پر اپنے میاں سے کہہ کہ ایک اسطری ایکسرا مگوا دیں اپنی اسطری اپنے کمرے میں رکھیں اور جو گھر میں باقی بہن بھائی ہے ان کی اسطری وہاں رکھیں وہاں سے وہ استعمال کر لیں اوکے جناب زندگی آسان ہو جائے گی چیزوں کو آپ کلیر کر لیتے ہیں تو زندگی آسان آپ ان کو رکھتے ہیں امبیگٹی میں تو زندگی مشکل خاترین حضرات یہ دو تین بچیوں نے پوچھا تھا کہ انہوں نے جب سے وہ کریمز استعمال کر رہی ہیں تو ان کے انڈر آمز اور جسم کا جو لور پارٹ ہے وہاں بہت بدرنگ ہو گیا باقی جسم سے اس کا رنگ ڈاک ہو گیا اور ایک بچی کی تو منگنیے بھی ہوئی ہے وہ بہت ڈری ہوئی تھی کہ میں کیا کروں اور دوسری بچی کی شادی ہو گئی اس کو اپنے میاں سے سننی پڑی ظاہر ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے ایک چیز ہے جو کمی تھی آپ کو پہلے دور کر لینی چاہیے تھے تو ان کو تو میں نے سجسٹ کیا وہ بچیاں جو اس پروسس میں ہیں اور اب یہ نزاکت خوبصورتی جسم کا حصہ ہے آنے والے دنوں میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ لڑکیوں کا پوری باڈی ہیئر لیس ہو جائے گی اور چونکہ دنیا میں ٹرینڈ چل رہا ہے مردوں سے عورتوں کا جسم فرق اسی طور پہ کیا جاتا ہے کہ اس پہ بال نہ ہو خوبصورت ہو ایک سی جلد کا رنگ ہو تو بڑا آسان ہے اس پہ جو آپ سستی کریمیں لگاتے ہیں پاکستانی ایک تو وہ نہ لگیں ویکس اگر کرتے ہیں تو ویکس کے بعد آپ یہ بہت ہی امدہ پاکستان ہربل والوں کا ہنڈر پرسنٹ یہ پیور ہے اور جتنی بچیوں نے استعمال کیا اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے یہ ہے ویجائنل وائٹننگ ماسک فرال ٹائپس آف سکن یہ اس کے ساتھ دو بوٹلز یہ ہوتی ہیں روز وارٹر کی یہ پورا پیکج ہوتا ہے اور آپ کو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے دودھ کے اندر کچھے دودھ کے اندر ملا آکے تو اس کا ماسک لگانا ہوتا ہے پھر جب خوشک ہو جائے تو آپ اسے اسی روز وارٹر سے کر لیتے ہیں چند ہفتوں کے اندر وہ جلد ہمرنگ ہو جاتی ہے جل اپنے باقی جسم کے تو آسانی ہو جاتی اسی طور پہ آپ ان کا جو پاکستان ہربل کا ہے زیرو تھری ہنڈر زیرو فور ون ڈبل نین فور ٹو پہ کال کر کے تو انڈر آمز وائٹننگ جو ماسک ہے وہ بھی مگوا یہ گرمیاں سب سے اچھا موسم ہوتا ہے کہ ماسک پاس لگا کے جب دن میں پسینہ آ رہا ہوتا ہے ویلے ہوتے ہیں کام کوئی نہیں ہوتا تو کم اس کا بندہ اپنی ہائیجین کا اور اپنی صحت کا اچھا خیال رکھ لکھتا ہے لینجن آپ یہ ان کا وہ ہے پورا کٹ کا ہے پیسے تو انہوں نے یہ مجھے بھیجاتے اس لیے اتنا خوبصورت ہے آپ کو وہ کیسے بھیجیں آئی ڈانٹ نو لیکن ان کی چیزیں بہت امدہ ہوتی ہیں اور یہ چونکہ ڈیکٹ سا بہنے آپ لوگوں کے مسائل کو سامنے رکھ کے ہی بنائیں اس لیے اس کا اثر بھی زیادہ ہے اور اس کی جو تاثیر ہے وہ بھی زیادہ اخترباز کو دیجئے اجازت اسلام علیکم